بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج کی ویڈیو بلکل ہی منفرد ویڈیو کے وہ لوگ جو آئی بروز تھریڈنگ نہیں کرانا چاہتے یا وہ بچیاں جن کی ایج کامیروں نے کسی نہ کسی فنکشن پر جانا ہو تو ان کے آئی بروز کی کوریج ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آج ہم آئی بلیچ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی ایم جے میراکی کی جو فیس بلیچ ہے اس میں سے میں نے لے لیا ہے والیم جو کہ ٹونٹی والیم ہے فیس کے لیے کریمی فارم میں بنایا گیا اور اس میں میں مکس کروں گی بلیچ پاوڈر وہ بھی ایم جے میراکی کا یہ دیکھیں جی ان دونوں کو میں ملا کر مکس کر لوں گی یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرمنٹ ہے بہت دفعہ ہی ہی ہمارے پر سپرائیڈل آجاتے ہیں جو اسلامی پوائیٹ ویو سے کہتے ہیں کہ ہم نے آئی بروز نہیں کرانے تو آپ نے ظاہر ہے میک اپ بھی ان کی آئیز پر کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے سب سے اچھا میتہ ہے کہ آپ ان کی آئی بروز پر بلیچنگ کر دیں اس لئے کہ بلیچنگ کی کوئی ممانعت نہیں ہے اس لئے کہ یو اے ای میں اور میڈل اس کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں میں کافی زیادہ پالرز پر بھی دیکھ چکی ہوں کہ وہاں پر بھی لوگ بلیچ ہی کراتے ہیں تھریڈنگ نہیں کرواتے یہ دیکھیں جی سب سے پہلے آپ نے جہاں جو شیپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ نے براؤن پینسل سے بننا لگا کر آپ نے اپنے کلائنٹ کو دکھا لینا اس لئے کہ جو لوگ آئی بروز نہیں کرا رہے ہوتے وہ اکثر یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ پرومیننٹ یا باریک شیپ بھی نہ بنے تو اس لئے ان کو پہلے سے دکھا دیں کہ ہم نے آپ کی تھک کی لک دی ہے یہاں جیسے آج کل فیشن میں تھک اور ہیوی آئی بروز چال رہے ہیں جیسے ان کی ایج کام ہے میری موڈل کی ایج زیادہ نہیں ہے فیفٹین ٹو سکسٹین یہ رہا تو اکثر ایسی بچیوں کا کوئی فنکشن آجائے تو جیسے ان کے بہت زیادہ ہیوی آئی بروز ہیں تو ان کو تھوڑی سی شیپ دینے کے لیے کہ تاکہ ان کا فیش جو تھوڑا سا نیٹ لگے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن اس میں انہیں پہلے آپ بنا کر پینسل کے ساتھ اور انہیں دکھا دیں کہ کیا انہیں یہ شیپ پسند ہے یہ دیکھیں میں پینسل کے ساتھ جو ہے وہ پہلے شیپ جو ہے وہ بنا رہی ہوں لائٹ لائٹ سی اور جہاں دیکھیں ان کے بال کافی زیادہ بلیک ہے اور جہاں پر ایکسٹر تھوڑے سے بال تھے وہ بال میں نے اوپر سے کٹ کر دیئے یہ دیکھیں لائٹ سی جو ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت لمبے بال ہیں تو ان کو آپ کٹ کر دیں اور انہیں تھک چاہیے اور بلکل ایسا ہو کہ بلکل فیل بھی نہ ہو تو یہ دیکھیں آپ کوئی آپ کے پاس میکاپ والے برش جو کہ کافی ہارڈ باد میں ہو جاتے ہیں ان میں سے کچھ برش ہے جو ویسے آئی بروز کے لئے اتنا پتلا برش لینے یا کارٹن بارڈ لینے کارٹن بارڈ میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کارٹن اس کے اندر بھی آ جاتی ہے لیکن میں دونوں سے ہی لگاتی ہوتی ہوں برش کے ساتھ بھی اور کارٹن بارڈ کے ساتھ جو میں نے لائن کریئٹ کی تھی اس کے باہر باہر یہ میں لگا رہی ہوں بلیچ جو کہ میں نے ایم جی میراکی کی فیس بریچ کے ساتھ بنائی ہے اس طریقے سے میں نے پہلے بھی ایک دفع آئی بروز بنائے تھے اور اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے حرام سے باریک سے برش کے ساتھ نیٹ کر کے کیئرفلی ہیپ جو ہیں وہ لگا دیں تاکہ ان کی جو آئی بروز کی شیپ بنیچاری کے بہت زیادہ پرومینٹ شیپ بھی نہ ہو اور تھک بھی ہو اور تھوڑا سا نیٹ لک بھی آج ہے تو اس کے لیے آپ اس طریقے سے اپنے سالون میں کر سکتی ہیں یہاں آپ اسے گھر میں ہیں تو گھر میں بھی کر سکتی ہیں وہ میری اسلامی بہنیں جو اور بیٹیاں جو کہ آئی بروز نہیں کروانا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی اور یوسفل ویڈیو ہے اس کو دیکھ کر وہ اپنے آئی بروز آرام اور آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں بہت نیٹ کر کے آرام سے لگاتی ہے یہ دیکھیں نہیں اس طریقے سے ہم نے لگا لیا اور اب اسی طریقے سے جو ہماری لائن تھی لائن کے ساتھ نیچے والے پورشن میں اور اکثر جو نیچے والا پورشن ہوتا ہے اس میں بال زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں اور وہ اکثر بلیٹ نہیں ہوتی تو اگر اس میں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے ان کے تقریباً ٹونٹی منٹس کے بعد آئی بروز ہو گئے تھے لیکن نیچے والے آئی بروز نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے مجھے ری اپلیکیشن ان کے بعد کرنی پڑی تھی تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو چیک بھی کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے بھر کے لگا لیا زیادہ کوانٹیٹی میں تھوڑا سا آپ نے زیادہ لگانا ہے بار بر چیک کرتے جانا ہے اور لگاتے جانا ہے جہاں جا پر پینسل سے باہر شیپ سے باہر آپ کو جگہ نظر آئے کہ کوئی بال ہے آپ اس میں دوبارہ سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ لگا لیں سینڈر میں بھی ان کے بال ہیں سینڈر میں بھی میں نے لگا دیا ہے جی یہ دیکھیں میں نے آج یہ جو ویڈیو تھی سپیشلی بہت سے لوگوں کو فرسٹ جو ویڈیو تو اس میں سمجھ نہیں آئی تھی تو یہ دوبارہ سے میں نے ان لوگوں کے لئے کی کہ جو لوگ بہت ساری برائیڈز میرے پاس حصیت یہ جو کہتی ہیں اور ان کی وش ہوتی ہے کہ ہم نے آئی بروز نہیں کروانے ان کے لئے بھی اور وہ دین ایج بچیاں جو بچیاں جنگ ہیں جن کی ایج کام ہوتی ہے اور وہ کہیں سی فنکشن کو اٹینڈ کرنا چاہتی ہیں یہ اس کے لئے بھی آپ کے لئے بہت ویڈیو فیشل ہوگی اور وہ میں تو اکثر اپنے سیلون میں بہت کام آنے والی بچیوں کے آئی بروز بلکل نہیں کرتی منع کر دیتی ہوں تو ایسی صورت میں ہم لوگ ان کو ہپی بھی کر دیتے ہیں اس طریقے سے ملیچ کر کے تاکہ وہ اسانی کے ساتھ اس میں آپ کی کوئی زیادہ جو ہے وہ خرچہ بھی نہیں آئے گا اس لئے کہ بہت کم ون ٹیبل سپون سے بھی کم آپ کا مٹیریل لگے گا اور جتنا عام آئی بروز میں آپ چارج کرتی ہیں اسے تھوڑا سا زیادہ چارج کر لیں اس لئے کہ آپ نے کافی کیرفلی ہو کر لگانا پڑتا ہے پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر نیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ جو ہے بہت ہی اچھا اپنے کلائنٹ کا کام کر سکتی ہیں بس اس کا یہ ہے کہ اس کو بار بار سا سا آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اور جہاں پہ فیل کریں کہ تھوڑا سا جو ہے سویل ہو کر بلی تھوڑی سائٹ پر ہو گیا تو وہاں دوبارہ ری اپلیکیشن کر لیا کریں جیسا کہ یہ دیکھیں میں کر رہی ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سے دو دنوں میں میں آپ کو بہت زبردست ایک میک اپ شیئر کرنے والی ہوں اور یہ دیکھیں جب آپ نے لگایا تھوڑی در کے بعد سویل ہو گیا ساتھ ساتھ میں چیک بھی کرتی رہی اور جو ہی ٹوئنٹی منٹس ہوں گے تو اس کے بعد ہم چیک کریں گے پہلے چیک کرنے کے بعد پھر میں ان کا سارا یہ بلیچ اتار دوں گی یہ دیکھیں جی میں ہم ویٹر سپانچ لے کر ان کی بلیچ جو ہے وہ دیکھیں اتار یہ دیکھیں ان کے بال ہو چکے ہیں لیکن جو یہ دیکھیں جی اوپر کے بال تو کمپلیٹلی ہو چکے ہیں جہاں سے ہو گئے ہم دیکھیں کتنی خوبصوری شیئے بن گیا ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے تھریڈنگ کرائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں جی نیچے والے بال تو اتنی اچھے نہیں ہوئے ہوئے ہیں لیکن تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ بھی نہیں ہوئے تو ان پر ہم لوگ جو ہے ابھی دوسرا ایبرو بھی چیک کر لیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا رہ گیا اس کو ہم دوبارہ سے چیک کر لیں باقی ویسے دیکھیں کتنے ان کے نیٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں بالکل جیسے شیپ ہم بنانا چاہ رہے تھے اسی طریقے سے بالکل جو ہیں وہ بال بلیچ ہو چکے ہیں اور یہ والا ایبرو جو سے بھی چیک کرتے ہیں سپانچ کے مدد سے جب اتاریں گے تو چیک کرتے ہیں کہ ان کا ہوا ہے یا نہیں اور یہ گئے تھے ان پر میں کرنے لگی ہوں دوبارہ اپلیکیشن ریپیٹ اپلیکیشن یہ بہت جلدی ہو جائے گا یہ دیکھیں دونوں پہ ہم نے اس کو میں نے نیٹی نیٹ کیس لے کہ میں نے دیکھ لیا تھا اس کو یہ اپلیکیشن کی ضرورت ہے اور دونوں پہ میں نے لگا کر تھوڑی دیر کے تین منٹس کے لیے میں نے اور چھوڑا تھا اور تین منٹس کے بعد اب میں نیچے والے اس سے بھی رموٹ کرنے لگی ہوں اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ بلیچ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ شاید ابھی فوری طور پر آپ کو لاغ رہا ہو کہ کم بلیچ ہو لیکن یہ بہت اچھے بلیچ ہو گئے تھے بڑے اچھے سے کلر رہو دیکھیں کتنی پیاری شیف بن چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ تھریڈنگ کی گئی اور اس طرح کیسے آپ آئی بروز جو ہیں ان کی بلیچ کر کے اپنے کلائنٹ کا کام آسانی کے ساتھ اب آئیس میں کب میں بھی ہمیں کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی یہ دیکھیں کتنی اچھے آئی بروز ہو چکے اب اس میں لائٹ سی پینسل لگا دیں گے جی یہ ہم نے نیٹ کر لیا اور لائٹ لائٹ سی براؤن پینسل میں ہم لوگ لگا لیں گے اور بلکل ایسے لگے گا جیسے کہ پروپر ہم نے آئی بروز جو ہیں ان کی شیپ بنائی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائکس ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ٹریکس اور ویڈیوز جو ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ہیں تو لائک شیئر کر بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بھولیے گا اور یہ دیکھیں جی مارے ایبروس کمپلیٹو چکے ہیں تمام پروڈکٹ کے لیے سکرین پر چلنے والے نمبر پر کال کر کے آپ جیزیں منگوا سکتے ہیں اور سنڈے آف ہوتا ہے ویسے ماری ٹائمی دس سے لے کا شام پانچ بچ تک ہے اللہ حافظ